اسلام علیکم اینڈ گوڈ مانے دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے بلکل ہمارے پاس آج بہت خبریں بہت خبریں ہیں سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ جناب علی شباہ شریف بھی لندن چلا گئے مریم نواز بھی لندن چلی گئی ہاں جی چلے گئے ہیں اب یہ دیکھیں جی لندن مرکز بنا ہوا ہے کھچڑی پک رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو شباہ شریف صاحب ایک دن کے لیے آئے تھے نا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اور کوئی اس میں خیر کی خبر بھی نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں خیر کی خبر ہوتی تو شباہ شریف صاحب ٹیلی فون پہ ہی کہہ دیتے بھائی جان اوکے ٹھیک ہے اوکے نہیں ہے نا اوکے نہیں ہے کوئی مسئلہ اور ہے دال میں کچھ کالا ہے یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے بلکہ کچھ تو کہہ رہے ہیں جی ساری دال ہی کالی ہونہ لیے سر جی ہے کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور تو اب ابھی ہم اس کا پری مچور زیادہ تجزیہ کر نہیں سکتے لیکن شباہ شریف آئے انہوں نے ایک اہم شخصیت سے ملاقات کی اور پھر جناب واپس چلے گئے اب یہ این جی جس طرح میں ایتھو جناب شدر جاماں تے ملاقات کر کے لاہور ہائی کوٹ آ جاماں یا ایتھو میں پتوں کی جاماں تے ملاقات کر کے آ جاماں کہ یہ بات تو نہیں ہے نا لندن سے آئے پاکستان اور ملاقات کر کے انہی پیروں پہ واپس تو کوئی خیر دی خبر ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتی اور آج ہی شباہ شریف صاحب کا ایک نیب میں آہد چیمہ حوالے کے حوالے سے کیس بھی لگا ہوا تھا کیس بھی کھل گئے ہیں کیسوں میں جناب آج جاج اتصاب جاج کے عدالت نے بتایا کہ پورے ٹرک بھر کے آ رہے ہیں فائلوں کے ایک تو عمران خان کے ٹرک کو دیتے ہیں نا جی اور ٹرک بار کھلوتا ہے وہ آپ کو یاد کرے نا ذرا وہ جو فواز چودری کے بھائی نے کہا تھا انہوں نے کہا جی کے ٹرک بار کھلوتا ہے ایک وہ ٹرک ہے ایک فائلوں کے ٹرک آ رہے ہیں اوہ سار جی اتنے کیس کھل گئے ہیں اے لکھا ہوا آ رہا تھا کے پی کے میں ایک سو ساٹھ سندھ میں اسی یہ تو سیکڑوں سیکڑوں کیس کھل گئے ہیں اور اس میں کوئی بھی نہیں بچا کوئی بھی نہیں بچا ساڑھا موجودہ وزیر آزم بھی نہیں بچا جڑھا نگران وزیر آزم ہے جڑھا کالا اپنے باس نو مل رہے اسی السلام علیکم کرسٹینہ نو مل رہے اسی اپنے باپ باپ وہی ہے نا ہمارا یہ ہمارا ملک نہیں ہے اب میں ابھی اس کا نام نہیں تبدیل کرنا چاہتا لیکن یہ آئی ایم ایف کا ملک ہے آئی ایم ایف کو ملک ہے تو کاکڑ نے کیا کہا ہے یہ میں خبریں بیچ بیچ میں آپ کو دیتا جاتا ہوں کاکڑ نے کیا کاکڑ کو آئی ایم ایف کی سربراہ نے کیا کہا ہے جو ساڑھی کی سربراہ ہے اوہ دھنا یاد کر لو کرسٹینہ اس نے کہا ہے امیروں پہ ٹیکس لگاؤ ٹیکس لگاؤ امیروں پہ ٹیکس لگاؤ کہتی ہے یہی میرا پیغام دے دیں امیروں پہ ٹیکس لگاؤ یہ اس نے پیغام دی ہے ہماری سربراہ نے اور لوگ اپنے اپنا نام یاد کر لیں اصل وزیر آزم کرسٹینہ ہی ہے کرسٹینہ ہی اصل وزیر آزم ہے اور پھر ان خبروں میں آگے ایک اور خبر تھی جیسے آج کل آپ کو پتا ہے کہ انڈیا پوری دنیا میں تنہا ہو گیا سارا یورپ امریکہ اسٹریلیا نیوزی لینڈ برطانیہ سب اس کے خلاف ہو گئے ہیں اس کی دہشتگردی اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس وقت پوری دنیا یہ مان رہی ہے کہ واقعی جو ہندوستان ہے وہ پاکستان میں بھی دہشتگردی کرواتا ہے ان کا کلبوشن ہمارے پاس پڑا ہے کلبوشن زندہ مثال ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی کیس ہے اس موقع پہ مزید اس چیز کو واضح کرنا چاہیے کہ جناب انڈیا ہمارے پاکستان میں دہشتگردی کر کے خود ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے کیونکہ اس کے وسائل ہم سے زیادہ ہیں کل نواز شریف نے کہا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ انڈیا کے پاس ایک بلین تھا اور ہمارے پاس کئی بلین تھے اور اب ہمارے پاس ایک بلین ہے اور ان کے پاس چھے سو بلین ہے اور یہ بھی نواز شریف نے کہا جی کہ ہماری جو پالیسی ہوتی تھی اکنامک پالیسی بغیرہ اس کی انڈیا نکل کرتا تھا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ سب نواز شریف صاحب نے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے انہوں نے سارا یہ کیا ہے تو کنیڈا میں ایک اور سکھ کا آج قتل ہو گئے ہیں ہاں جی ایک تو پہلے ہردیب سنگھ نجر ہے نا ایک اور سکھ کو آج قتل کر دیا گیا ہے اور یہ میرے خیلے انہوں نے جو ٹاسک دیئے ہوئے تھے انڈیا نے پہلے ہی سب کو کہ اور وہ سکھ کون قتل ہوئے ہیں جو انڈیا میں مطلوب تھا انڈیا کے دہشت گردوں میں مطلوب ہوتا ہے نا وہ مطلوب تھا تو وہ قتل ہوئے ہیں تو یہ قتل کیا منصف عوام نے کیا ہے قانونی ٹی وی نے کیا ہے یا آپ نے کیا ہے انڈیا نہیں کیا ہے نا تو جناب علیہ وہ وہ بہت غصے میں آگیا ہے پورا یورپ امریکہ اسٹریلیا کنیڈا کہ یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ظاہر ہے اس ملک کی وہاں پہ بیچینی اور اسی ملک کی حکومت کی ناکامی ہے نا یہ حکومت لیکن کیا کریں جب سفیری انڈیا کا راہ کا ایجنٹ ہوگا تو یہ حالات تو پیدا ہوں گے یہ تو حالات ہوں گے پیدا ٹھیک ہے تو اب جناب آتے ہیں کہ یہ اہم پیغام کیا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ تجھے میرا ملنا اچھا نہیں لگتا نا سہی کہو تو کاغذ پر لکھ کر کوئی پیغام کر جاؤں ہاں جی تمنا ہے کہ دنیا تیرے نام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں یہ میری پوری نظم ہے بڑی مشہور ہے اس میں ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو میرا بولنا اچھا نہیں لگتا تو کیا میں کاغذ پر لکھ کر پیغام کر سکتا اچھا جی یہ تو شباہ شریف صاحب اہم پیغام لے کے گئے ہیں صاحب ہی لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ کس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے عام شخصیت کون ہے بھئی آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی سب سے عام شخصیت کون ہے کون ہوتی ہے انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک کون سب سے اہم شخصیت ہوتی ہے منصف آوان تو نہیں نہ ہو سکتا نہ آپ ہو سکتے ہیں تو ان سے ملکات کر کے تو وہ جناب چلے گئے ہیں اور وہ جو کھچڑی کھچڑی پکی ہے اس کا پیغام انہوں نے دے دیا ہے اب اس کی اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ جناب مریم بھی وہاں شباز بھی وہاں حمزہ بھی وہاں نواز بھی وہاں حسن حسین تو ہیں ہی وہاں کے تو اب پاکستان میں کون ہے جی شریف فیملی سے کون ہے ذرا بتاؤ کوئی ایک بھی نہیں ہے اس طرح تیاریاں ہوتی ہیں پھر ایک سٹوڈنٹ کا جلسہ کر کے تو آپ چلے جائیں اور آپ کہیں جی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں نہ 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 اس طرح تیاریاں نہیں ہوتی دال میں کالا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ خود سمجدار ہیں یار کون ایک دن میں واپس جاتا ہے اور وہ بھی پیشنٹ ہے نا شباز شریف تو پیشنٹ ہے ہونے ایک مہینہ ہور نہیں آئے گا اور میسے میں آپ کو بتاؤں شباز شریف کا کیا پیغام ہوگا آپ پھر نراض ہو جائیں گے شباز شریف کا اہم پیغام یہی ہے کہ بھائی جان حالتسی نہ ہو یہ میں آپ کو بتا دیئے میں نے بس یہ اہم پیغام لکھ رہے ہیں نے ٹی وی والے کہ وہ جی بڑا اہم پیغام لے کے گئے ہیں اہم پیغام یہی ہے کہ پین حالیں نہیں ہانا پین حالیں نہیں ہانا اور ایس تو دوسری آپ اندازہ لالو کہ آگے کیا ہو رہے ہیں اور آخر میں شیدہ ٹلی دی لال حویلی سیل کر دیتی ہے اوہ یار شیدہ ٹلی پتہ کرو زندہ ہے مرد ہے کتھے عبد الرازق آپ اس کے وکیل ہیں بتائیں یہ تو آپ نے پہلے دن بتا دیئے تھا کہ اس کو گرفتار کر لیے گئے ہیں اہمی دستان ہے کہ وہ ہے کتھے اسی بابے کی طرح تو نہیں جس نے کہا تھا مجھے فوت شدہ ظاہر کر دو اور وہ رنگ وہ در باہر جناب پھر رہا تھا دس سال پتہ چلا کہ اے بابہ تا زندہ ہے جدہ ایسی ڈیت سیٹیفیکیٹ عدالتیں پیش کی تے سن تو یہ یہ حالات ہیں شیخ رشید صاحب کی لال حویلی اور سارا علاقہ سیل کر دیا گیا ہے اور عدالت کے حکم سے کیا گیا ہے ایسے نہیں کیا گیا عدالت کے حکم سے کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ حالات ہیں کہیں سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ہے امیرہ دے ٹیکس لاؤ شباہ شریف لندن مریم لندن جناب شیدہ ٹلی گرفتار لال حویلی باند یہ اتنی خبریں ہیں جو آپ کو میں دے رہا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے واتس اپ پہ زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیف سیون فائیف ٹو اور جو قرونی مشاورت آپ کر رہے ہیں مجھ سے وہ جاری رکھیں اوور سیز والے بھی پہلے اپنے کاغذات واتس اپ کیا کریں اسی نمبر پہ پھر میرے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کیا کریں ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ